بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی کیلنڈر پر آج کاتک کی بائیس تاریخ سال دو ہزار پچھتر بکرمی اور آج پیر کا دن اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقتص پر لاکھوں کروڑوں عربوں کھر بند رود و سلام دادا پوتو شو کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے خبروں اور ان پر تفسروں سے پہلے ایک وقفہ گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد چندہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دسمرلا ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں کیا آپ کا گھر ڈنگی مچھر چوہوں یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قدرناک ہشرات کی پناہ کا تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں سیرو ایچ ہنڈرڈ سیون ایٹ سکس زیرو فن ایسٹرن سرویسز موزی ہشرات سے پاک محول مہیا کرنے والا ادارہ یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت سا پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل مین سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکلٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاپ آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیو تاکہ آپ مسپراتے رہیں گن گناتے رہیں بہو اب کون جاتے ہوئے میں ابھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس او سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں سفر آٹھ سفر 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 سات آٹھ شے سفر ایک بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدید خبروں اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کی جانب چلتے ہیں جو سٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں دادا جی السلام علیکم علیکم السلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی انایات ہیں نوازشیں ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم آپ کے حجمت میں حاضر ہوتے ہیں دادا جی ایک بات بتائیں آپ کی بات تھوڑی سی دیر سے کوئی سمجھاتی ہے مجھے اب سمجھا رہا ہے کہ اگر دادا پتو شو جاریو ساری رہتا تو ہمارا کتنا نقصان ہو جاتا بس دیکھ لو آپ جو ہیں وہ سٹاک مارکٹ کھیلتے ہیں ٹیکنیکل کے اوپر میں اپنے انٹیوشن کے اوپر کھیلتا ہوں ٹھیک مجھے انٹیوشن یہی تھا کہ کوئی بہت بڑی مسئیبت آنے لگی ہے ٹھیک اور کچھ لوگوں کو کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہم پہ بہت زیادہ غوصہ چڑ گیا ہے اور اب ہمیں وہ یا تو اپنے طرف لے جائیں گے نقصان پچھائیں گے یا کچھ اور حرکت کریں گے ہمارے پاس کچھ لوز کرنے کے لیے ہے کوئی نہیں جی اور اب تو جانی کر لی بچی ہے ہاں جی تو اس لیے میں نے اس کو کہا کہ تو تو بیٹا نکل جانا عمرے پہ ہم پروگرام میں وقفہ کرتے ہیں اس دوران میرا رب جو ہے نا وہ بڑا کمال بہت کمال ہستی ہے وہ بہت کمال ہستی ہے سامین اکرام میں نے تو یہ محسوس کیا ہے کہ میں تو مغموم ہوں نا تو مجھے ایسے رازی کرتا ہے جیسے آپ بچے کو نہیں مناتے ہیں لارڈ سے پیار سے ٹھیک ہے جیسے آپ اس کو کھلونے دیتے ہیں جیسے آپ اس کو اس کی توجہ بٹانے کے لیے یعنی جس بات کی وجہ سے وہ رو رہا ہوتا ہے اس کی توجہ بٹانے کے لیے آپ اس کو آلٹرنیٹیو تھوٹ میں لے کے جانا چاہتے ہیں میرا رابی میرے ساتھ کس طرح کے لارڈیاں کھاتا ہے تو اس نے یہ میرے دل میں ڈال دیا کہ ادھرو دھرو جو لیب بھی منع کام خراب ہونے لگ گئی تو سیدھے ہو جاؤ ہم سائیڈ پہ ہو گئے اور اس کے نتیجے کے اندر ہم وہ لوگ جو ہمارے بارے میں برا سوچ رہے تھے ان کو پھر اس نے اپنی ڈال دیا ٹھیک یہ وہ دیانی جانی چیز ہوتی ہیں بندہ اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے ہم سائیڈ پہ ہو گئے اللہ خوش رکھے مولانا سید خادم حسین رزوی صاحب متضلہ علیہ تعالیٰ کو ٹھیک ہے سیدھے نہیں ڈال دیا انہوں نے ہم سائیڈ پہ ہو گئے یہ اپنی اوقات ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ٹکر لینے کی ایلو پھڑو اسی پروگرام بند کر کے بہ گئے اللہ نے پھر بھیجیا ان کو وہ سارا پلیتھن لگا کے نہ پترہ کر گئے براپر کر دیا پترہ نہیں کر کے بے فیض کر گئے ہم وار کر گئے ہم وار کر گئے صاحب کو ٹھیک ہے تو اس لیے ہمیں تو اپنے رب کے اوپر پیار ہی بہت آ رہا ہے آئے 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 سبحان اللہ مزہ ہے آپ کبھی یہ سوچ کے کوئی گیم کھیلیں کہ میرے نال جڑا میرے والوں میرا رب بے گئے ٹھیک مزہ بڑاتا ہے پھر بڑا مزہ آتا ہے پھر وہ صحیح آپ کو آپ کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے پھر آپ کو نظر آتا ہے وہ آپ کی طرف سے کھیلتا ہوا ہم ایک میک میک رو رہے تھے اس نے پورا میک میک تلپٹ کر دیا اور پھر میری ایک خواہش بھی ہوتی ہے ہر دعا کے اندر کہ یہ مجھے دکھانا ہے تو آپ نے ہوتا ہوا وہ پھر اس نے دکھایا مجھے کہ اے 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 بیکھ لیں اوہ ادھر لاشوں کوشتوں کے پوشے لگے پڑے ہیں اوہ ادھر کوشتوں کے پوشتے لگے پڑے ہیں جو ہماری قسمت کا فیصلہ کر رہے تھے آج وہ اپنی قسمت کے فیصلوں کے لیے منتظر ہیں کہیں سے کوئی اچھی خبر آ جائے فاتح برو یا اولیل ابسار اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اس سے ڈرنا چاہیے کوئی بڑا بولنی بولنا چاہیے اس کے سامنے ہمیشہ نیمہ دار رکھنا چاہیے ٹھیک یہ جو میرے آنسو ہیں نا یہ خوشی کے آنسو نہیں ہے مجھے دکھ ہوا ہے ان کے ساتھ ان کی بھی فیملیاں ہوں گی ان کے بھی سارے معاملات ہوں گے تلپٹ ہو گئے لیکن بندہ بندے کو جب کوئی اللہ تعالیٰ پاور دے عوضہ دے اس کو خدا نہیں بن جانا چاہیے ہے اس کو خدا نہیں بننا چاہیے ہمارے پیچھے نواز شریف صاحب نے ایف آئیے پائی تھی اللہ معافی دے کہاں بیٹھے ہوئے ہمارے پیچھے پنجاب پولیس ہمیں چھوڑ کے آتی رہی گھر کئی دفعہ چھاپے بھی باج گئے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں ٹو نائنٹی فائف سی کا پرچا تحرول قادری صاحب کی طرف سے تحرول قادری نے مارے خلاف ٹو نائنٹی فائف سی کروا دیا کہاں بیٹھا ہوا ہے اللہ کے بند ہو جب بند اللہ اختیار دے نا تو جار کے کھانا چاہیے جس کو کہتے ہیں پنجابی میں اس کی چادر نہیں کہنے چاہیے یہ جو ہے نا تقبر جو ہے نا وہ اس کو صداوار ہے وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے نیمی پاک نا نیمہ دعا لگا کے اپنا کام نکال لینا چاہیے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ٹکر نہیں لینی چاہیے جانے انجانے میں بندہ جو ہوتا ہے وہ ایسے ہی جا کے اس کو کر بیٹھتا ہے بارال بھئی دو اہم موضوعات ہیں آج کے پہلے پروگرام تھوڑا سا گزشتہ سے پیوستہ آنا چاہا رہا ہوں دادا جی چھٹیوں کے دران لوگ آپ کا تفسرہ سننا چاہتے ہیں مختصرا تفسرہ کرتے چلئے گا سب سے پہلے جو اسریلی جہاز پاکستان آیا تھا اس کا پس منظر پیش منظر کیا بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت ساری ویب سائٹ ہیں جس طرح گوگل میپ موفت ہے لیکن اگر آپ اس کا لائیو ڈیٹا لینا چاہیں تو پیسے دیں ٹھیک ہوگے اسی طرح یہ جو ایوییشن کی ویب سائٹ چلتی ہیں فلائٹیں دیکھنے کے لئے فلائٹیں دیکھنے کے لئے یہ توہشہ بھرا پڑا ہے کہ کون سی فلائٹ اس وقت کہاں پہ ہے وہ بھی پیڈ ہوتی ہیں اور ان کو ائر لائنز والے سبسکرائب کرتے ہیں لیکن وہ ارتالیس کے انٹے بہتر گھنٹے کے بعد اپنا ڈیٹا فری کرتے تھے ارتالی کے انٹے پرانا ڈیٹا فری مل جاتا ہے جس کے بعد پھر آپ جیسے شکین حضرات جو ہیں شکین مزاج حضرات وہ جا کے وہ ڈیٹا لیتے ہیں اور اس سے دل بہلاتے ہیں دیکھتے ہیں کون سی فلائٹ کہاں گئی اس پہ علمیت چاڑتے ہیں انہوں کی پتہ ہے جاز کے دلوں کیا سی وہ اس دن سیون تھری سیون فرانی ائر لائنز آتھو اٹھے آتھے گئے اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ جو شکین حضرات ہوتے ہیں جو نون پروفیشنل یا شکین حضرات جو ہوتے ہیں یا پھر سرچر سٹوڈنٹ ایوییشن کے سٹوڈنٹ ایوییشن کے سٹوڈنٹ وہ اس کے اوپر اپنے ہاتھ سیدھے کرتے ہیں تو وہ جب ان میں سے کسی نے یہ بات نوٹ کی کہ یار ایک تیارہ آ کے یہاں سے غائب ہو گیا وہ نے کھاپا دیتی دیکھیں ہمارے ایک دوست ہیں دبائی کے اندر ان کا ایک شوق ٹھیک ہے وہ گوگل میپ کے ذریعے نا ہمارے ویسے پرساب کا پیج کے ایڈمن بھی ہیں ٹھیک ہے وہ گوگل میپ کے ذریعے نا جی وہ کرتے رہتے ہیں نامیوں نے لین رہنا بچارن میں ہمیں مسئلہ نہ پیج وہ گوگل میپ کے ذریعے جی منیٹر کرتے رہتے ہیں فوجوں کی مومنٹ ٹھیک ہے کہ یہ جو انڈیا ہے اس کی اس چھونی میں اتنے ٹینک کھڑے ہیں اس کے اس جہاں وائی جاز کے اڈے کے اندر اتنے وائی جاز کھڑے ہیں شوق ہے اس بندے کو ٹھیک ہے اچھا یہاں سے یہ اچھا وہ پھر ہفتے بعد جا کے چیک کرے گا کھڑے ہیں جیسے دن وہاں سے موو کریں گے تو یہی کہاں گئے پھر وہ باقی اڈے جا کے چیک کرے گا باقی چھونیاں چیک کرے گا کھا مچا دیتا ہے کہ وہاں سے وہ فوج موو کی ہے انڈیا کی تو وہ کہاں پہ گئی ہیں ٹھیک اب یہ ان کا شوق ہے یہاں تک کلیر ہے اسی طرح جن لوگوں کا شوق ہوتا ہے شامین اکرام شوق دنیا میں بڑے بڑے کمال کے شوق ہوتے ہیں یونیک شوق ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے وہ لوگوں کے شوق ہوتے ہیں تو وہ اپنے شوق میں جا کے وہاں پھر دوستوں میں بیٹھ کے گاپ شب لگاتے ہوئے کہ آپ کو کیا پتا میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک اور وہ یہ صاحب کرتے پائے جاتا اس طرح ایویشن والے کا بھی شوق ہوگا اس نے کھاپ ڈال دی اب ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر تو تیارہ آیا ہے آیا ہے ٹھیک حکومت کے اندر چونکہ بڑھ بڑھ لال جو کڑ بیٹھے ہوئے جو اپنے آپ کو آقلِ کول سمجھتے ہیں ٹھیک اور اتنے آقلِ کول سمجھتے ہیں کہ بامل اللہ تمال بیندن میں وہ بھی اس کی طرف بھی آتا ہوں وہ جو آقلِ کول سمجھتے ہیں نا انہوں نے ایک چھوٹی سی کلائریفکیشن باہ جی ہم نے کہا دیا نہیں آیا تمہاری بات مانے ٹھیک اپوزیشن بھی کہیں لگے جی مائی بھاپا آپ نے کہا دیا نہیں آیا تو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ٹیکنیکلی اس کو ڈینائے نہیں کیا گیا اور وہ پکائے کا اپنی جگہ پر موجود ہیں آپ اپنا ایوییشن کا ڈیٹا نکالیں ٹھیک اور ثابت کریں گے جی وہ پاکستان کی حدود میں انٹر ہی نہیں ہوا تھا کبھی یہ پاسیبل نہیں ہے تازہ جی نہیں اگر آپ نے اس کو ڈینائے کرنا ہے ٹیکنیکلی سٹرونگ گراؤنز کے اوپر ہیں اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے تیارہ آیا تھا ٹھیک آیا تھا تو گیا کہاں واپس چلا گیا کیا کر کے ہاں اب بات یہ ہے کہ جنرلیسٹ کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے تیر چھوڑتا ہے ہوا کے اندر ہاں نے بھی تیر چھوڑے ہیں ہو سکتا کوئی نشانے پہ لگی جائے پیتے نہیں بنتی ہے جاتی کہاں ہے آیا ہے تو پھر گیا کہاں اور کیا کر کے گیا تو جیسے ہی وہ جناب آتا ہے ہم نے اپنے اپنے طرف سے ہم نے چھوڑے ہیں واپسارے ٹھیک جسوسیاں میں سوسیاں یہ دلدل چھوڑی ہیں کہ اگر کہیں سے بھی کوئی لائن پہتا چلے تو ہم تک پہنچ جیچوہ ریپورٹ پہنچ جائے گی انشاءاللہ کسی نہ کسی دن گھومتی گھوماتی چار دن لیٹا آجائے گی جیسے ہی آئے گی ہم آپ سے ارز کریں گے کہ اصل میں ہوا کیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گئے اب یہ بتائیے شباز شریف کا باہر آنا کیا کسی ڈیل کا نتیجہ تھا ون لائنر نہیں کیسے باہر آ گیا پھر ہے شباز شریف صاحب جو تھے وہ اندر لے جائے گئے تھے کیونکہ زمنی رشان عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جس دن وہ اس نے بھونگی نہیں ماری کہ ہماری فورٹ کے ساتھ صلاح ہو گئی ہے برانہ مشہود نے برانہ مشہود علی بھونگی کے بعد نواز شریف اس نے فور ہی آپ کو پتہ جو بندہ کمزور ہوتا ہے جو چور ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے میں چوری کیتی ہو یہ تو ہاتھ پہر بارتا ہے وہ پھر زیادہ کونشیس ہوتا ہے جس دن اس نے کہا ماری صلاح ہن لگی ہے تو یہ صدا ہو گیا ان کو کہ آپ کس کے ساتھ ہیں میرے ساتھ ہیں کہ ان کے ساتھ ہیں ٹھیک اس کو بتایا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا اگر میرے ساتھ ہیں تو پھر میں ان سب کو اندر دینے لگا انہوں نے کہا جی دیو ہم آپ کے ساتھ ہیں اس لیے پکڑا گیا تھا ٹھیک ہے اب اگر ایک بندے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں الٹا آپ اپنا مزاگ بنوا رہے ہیں ٹھیک ہے نا اگر ایک ایڈمسٹریٹر کہتا ہے کہ میں نے جو ہے ایک ایسی کمپنی کو سپورٹ کیا ہے جو کہ میرٹ کے اوپر آ رہی تھے تو یہ تو اس کا جورم تو نہیں مانا ہے نہیں ہے یہ تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ٹھیک شباہ شریف پھنستا ہے ہائے لیکن وہ کس نکتہ ہے کہ اوپر پھنستا ہے وہ خاک سار کو پتا ہے سانوں کو پوچھے گا چیسی دلس آگے فیلال تو ہامیس کے اوپر چھوپا ہے ٹھیک ٹھیک ہے نا جی صحیح ہے خیر وہ باہر آیا لیکن بات یہ ہے کہ ہم باہر نہیں آیا لایا گیا ظاہر ہے یار اس پہ باہر آنا کیا ہوتا ہے اس پہ باہر آنا کیا ہوتا ہے وہ جو سپیکر بلاتا ہے اس کے اوپر تو پی ٹی آئی جو ہے وہ کورم کی نشاندہی کر دیتی ہے حکومت کبھی کورم کی نشاندہی نہیں کرتی وہ پوزیشن کرتی ہے لاس جو ہے وہ پراروگ ہوتا ہے یعنی کہ ایڑ جن ہوتا ہے یعنی کہ التواہ ہوتا ہے اور شباز شریف صاحب دوبارہ نیب کی قید کی اندر ٹھیک ہے پی ٹی آئی اپنا فل زور لگا رہی ہے اس کو ڈا گڑا دلوانے میں کیونکہ اب دو کیسز میں تو کچھ نہیں نکلا اب تیسرے کیس میں اس کے خلاف انہوں نے لیا جی کہ اس کی تحقیقات کرنی ہے ٹھیک ہے اب وہ بجلے کے منصوبوں کا بھی ایڑٹ شروع ہو گیا اور سوارے معاملات شروع ہو گیا کہ وہ بھی کریں گے وہ بہت ہائیلی سوفیسٹیکیٹڈ ہے ایڑٹ ہے جنرل الیکٹری کا مہرکہ کی پارٹی ہے یہاں کچھ چھوٹی بات تھوڑی ہے اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس کا پہلا بڈی ٹربائن کا یہاں پہ ٹیسٹ ہونا تھا پاکستان میں انہوں نے یہ دکھا کہ دنیا کے اندر اپنی آگلی ساٹھ ساٹھ چالی پنجاز وہ جو ہوتی ہے جنرل الیکٹری کی اس کے اوپر ریسرچ لگی ہوئی ہے ایفیشنسی سکسٹی ٹو پرسینٹ کے اوپر ابھی تو اس نے پورے دس پندرہ ویس سال آگے اس کے اوپر کمائی کرنی ہے اور پہلی بڑی اور پہلی ہی پاکستان میں شباہ شریف چوک لیا ہے تو سب سے پہلے تو ٹرانسپرینسی رکھنا اس کا کام تھا اور اس کے اوپر شباہ شریف کو شاید اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی امریکن کو اور اگر شباہ شریف باہر نکلتا ہے تو اس کے اندر اس فیکٹر کو نظر انداز نہ فرمایا جائے یہ میں آپ سے آج کروں کیونکہ جیئی نے یہ منصوبہ دکھا کے تو آگے سے اپنے بلینز اوف ڈالر کے پروجیکٹ پکڑنے ہیں پوری دنیا کوئی شک نہیں اور اگر آپ وہاں سے وہ کہیں کہ جناب یہ تربائن چال کہاں رہی ہے اور وہ وہاں سے پارٹی کہیں کہ پاکستان چال رہی ہے اور پاکستان میں آگے پتا چلے جیسے بندے نے لوائی تھی وہ تو جیل جو بیٹھا اگلی پارٹی لے گی نہیں بلکل بھی نہیں وہاں ٹیکنکلی ہے یہاں ٹھیک ہے لہاں گا شباہ شریف نے زیادہ دھر اندر رہ نہیں سکنا کیونکہ ہمیں اب جینیوں کی طرف سے ہو گئی ہے کیونکہ ہم گئے تھے جھومتے جھامتے بغیر ہومورگ کیے میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ یار یہ باک باک کرنے سے بہتر ہے بیٹھ کے چائنہ کے دورے کا ہومورگ کر لیں بلکل کہا تھا آپ نے ٹھیک ہے میں نے کارڈ پہ ہوں میں نے کہا تھا یہ باک باک نہ فرمائیں ہر بات بولنی ضروری نہیں ہوتی بیٹھ کے چائنہ کے دورے کا اور سعودی عرب کے دورے کا ہومورگ فرمالیں لیکن انہوں نے کہا بابا پونک دارندہ یاری گالتے اعتبار کرنے دی لوڑی کو اور انہیں سب پتا ہے ہمیں سب پتا ہے تو ٹھیک ہے تو وہ ہومورگ کے بغیر جب آپ کسی کے گھر میں گھوسیں گے تو پھر یہ ہی ہوگا کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمیں چاہیے کیا ہے صحیح بات ہے یا الہی تیرے سادہ دل بندے کہاں جائیں پیدا ہو گئے ہیں اور حیرانی نہیں رہتی سانو سمجھ ہی نہیں آئی ایسی لینکیاں ہمیں بزاروں ٹھیک ہے تو وہ بزار میں دکان در کہتا نہیں جا پتر کرو پوچھ کیا کی لینہ ہے ہاں جی تو ہمارے ساتھ جینیوں نے یہ کہہ کہ ہمیں واپس بھی کہ جا پتر پوچھ کیا کہ کی لینہ سے ہم نے کہا جی وہ یہ وہ انہوں نے کہا نہیں نہیں پوری لسٹ لیا ہے کیا اور نہ کی لینہ ہے امی کو لپوچھ کیا صاحب کچھ یہ کہا جب امی کو لپوچھ کیا اچھا انہوں نے جی ڈی سی وہ کچھ ہٹ سے پہلے ہو تو ہو کیا ایسے ہی ہے ٹھیک اور امی کی ڈیمانڈ کیا تھی کہ دیکھیں وہ جو ہے ناسی پیک کا سیکیورٹی کا کرائے ہے وہ آپ ہمیں پچارس ارب روپیہ دیتے ہیں سال کا اس کو سو ارب روپیہ کریں ویسے بھی انفلیشن وعد گئی ہے انہوں نے کہا دیکھیں انفلیشن بڑی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ست ارب روپیہ تو ہو گیا ہم آپ کو پانچ سو میلین ڈالر سال پانچ سو میلین ڈالر سال کا دیتے ہیں یا پچاس کروڑ ڈالر کہہ لیں پچاس کروڑ ڈالر کا مطلب پچاس ارب روپیہ ہی ہوتا ہے زیادہ ایک سو بتیس کا ہے یہ تقریباً ستر ارب روپیہ ہوتا ہے ہو گیا انہوں نے کہا انفلیشن کے باعث بیس ارب روپیہ تو پہلے ہی انکریمنٹ ہو گئی ہوئی ہے تو یہ نہیں پیسے زیادہ نہیں کھرچ کری دے چلو کار پتر اگر امی نے یہ نہیں کہا کہ میرا شوہر نے شہیئے تو میں پیسے زیادہ چاہیئے بھئی امی کے بھی تو مسائل ہے آئے 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 اوہ کدھ رو آئے ہی آرہے امی کے مسائل نہیں کیا ہو سکتے بہت اچھی بہت اچھی تو وہ بھائی جن وہ امی ہو کے آئی تھی ماری تو آمی نے آکے تو ہم عواز لگائی جب پتر لے آیا وہ دنوں مانگ کے صاحب ٹھیک کار آئی ہمیں لیکن جب پتر مارا پہنچ آیا تو انہوں نے کہا کہ لہنہ کی ہے ہماری الحمدللہ یہ بھی تیاری نہیں تھی کہ ہم یہاں پہ لہنے کے آئے لیکن ہیڈ لائنز تو سنیں پندرہ مہدے ہو گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا پیسے تینہ رب ڈالر کی بات نہیں کی دی پیسے کمیٹی بناتے ہیں جو آپ کی ضروریت کا جائزہ لے کے اگلی اجلاس میں یہ بتائے گی کہ آپ کو کس چیز کے کتنی ضرورت ہے تو کمیٹی بان گئی ہے ہمارا جو ایک ہم نے ایک ایمرجنسی کریئٹ کی ہوئی تھی نا پیسے نہ ملے تو ڈیفالٹ ہو جام آگے اس کو انہوں نے وہ جو ہو 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 ہوتی نا وہ ہو 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 انہوں نے ہمیں واپس لٹا دی کہ نہیں ہو 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 کوئی نہیں پئی ہوئی چھوپ کر کے جاؤ تو سی آئی ایم ایف دیکھو مذاکرات کرو اے ڈی کوئی اہو ہو ہو نہیں ہے اچھا وہ انہوں نے ہماری اہو ہو ہمیں واپس لٹا دی نیوٹرلائز کر دی نیوٹرلائز کر دی ہم بڑی اہو ہو پائی ہوئی تھی ہم نے اوہ ڈیفالٹ ہو لے لگا یوڑے لگا تو یو رکھتر صاحب کی طرح آو اچھا تو آئی ایم ایف کے پاس اس کا مطلب ہے ہم جا تو رہے ہیں لیکن اس کا مطلب ہے کیا واحد امید اب آئی ایم ایف ہی رہ گئی ہے کیونکہ سعودی عرب کے حوالے سے بھی کوئی باتیں اچھی تو نہیں نہ آ رہی نہیں سعودی عرب سے کیا ملا گیا رہا میں پروپیگنڈا آسائل دیکھو چار چار عرب ڈالر کا آپ آئیل اس وقت لے رہے تھے جب آئیل کی ایورج پرائیس جتی وہ پنتالیس ڈالر تھے ٹھیک جی اب وہ ایورج پرائیس کو تقریباً پہنسٹھ پہ آ گیا آ گئی ہے اس کا مطلب ہے یہ آٹومیٹیکلی بڑھ کے چھے عرب ڈالر ہو جانا ٹھیک ہے کریڈلین کیا بات کر رہے ہیں جی اس چھے عرب ڈالر میں سے ایک عرب ڈالر آپ کو ادھار مل جائے گا تو یار اس کا مجھے بتا ایکانومی کے اوپر کیا فرق پڑے کچھ بھی نہیں ایک سو باتیس عرب سے آپ کیا کر لیں گے نہیں چھے عرب ڈالر میں سے ایک عرب ڈالر کا آپ کو مل گیا ادھار تو اس کا ایکانومی کے اوپر کیا امپیٹٹ کچھ بھی نہیں تھا اور جو کہ آپ نے اسی سال کے اندر واپس کرنا مل ہے کہ دکاندار کو نہیں کہتے یار ایک ازار تاکتہ تو دینا ہی بھی ادھار کار وہ اس تو بات ادھار نہیں دینا فرنے نہ بچ یا نو کہنا کیش لیا کیا نا قد لیا کیا جی اور پیسے میں پہلی پہ دوں گا اور پیسے میں پہلی پہ دوں گا تو ایک عرب ڈالر ہمیں ادھار مل جائے گا باقی پانچ عرب ڈالر کا تو ہمارے اوپر تلوار لٹک رہی ہے نا اس کا تو رینجمنٹ کرنا پڑے گا ٹھیک وہ جو ہم نے ایک اوہوہو ڈالی تھی وہ چائنہ نے اس اوہوہو کے غبارے کو اوہوہوہو کر کے سوئی مار دیا وہ پڑک کر کے پھٹ گیا ٹھیک اسی لیے وہ بیٹی وی نے جو لائیو دکھایا نا وہاں سے اس کے اوپر بی ای جے آئی این جی بیجنگ کی بجائے نا بی ای ڈبل جی آئی این جی بیگنگ لکھا ہوا تھا بیگنگ ہاں لکھنا کسی نے میں نہیں یہ کہہ رہا لکھنا اس نے بیجنگ ہی تھا جس نے اوپر اس کو کہتے ہیں باغ ہماری زبان میں نا باغ کہتے ہیں باغ کہتے ہیں جس نے باغ بنایا ہے نا اس نے اپنی طرف سے بیجنگ لکھا ہوگا آٹو سپیلنگ کے اندر وہ بیگنگ ہو گیا وہ نے بھی انہی وار ٹھوک دیتا پڑھا ہے میسٹر لائیو ہو گیا ٹھوک بھئی ہاں نا کنٹرولوں میں چیزیں ہوگا اب آگے کسی نہیں کہہ شرارت کی آگے شرارت یہ کی ہے کہ جب آپ پی ٹی سی ایل کا وہ جو ہے نا سمارٹ فون ٹی وی جس میں کیبل شیبل بھی ہے سمارٹ فون نہیں سمارٹ ٹی وی اس کو کہتے ہیں اس کے اوپر جب آپ پیچھے سے ریورس کرتے ہیں نا مطلب کہ آپ نے اگر داس منٹ پہلے کی ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ نے اس کو پیچھے کیا نا تو جو پچھلا والا سلسلہ چال رہا ہوتا تو اوپر ایک تیر کا نشان بنا ہوتا جس کو وہ یوٹن کی طرح کا اہ دنوں یوٹن بھی کسی نے لیا او دنوں بیگنگ لیا تصویر کھیچ کے آن ایر کار دیتی لاؤویت وڑا بیڑا ہی تاریخ یہ ہر بات پہ بیزتی تھی دھالو چی گھر کی وجہ دیئے ان کی اس تھی پھر شاعر نے کہا سی نا کیا آج ہی ساڑی بیزتی ہوئی آج ہی ساڑی بیزتی ہے اپنا کی ناسی افضال چٹا صاحب اللہ کرے زندہ یون بڑے وڈے ادھاکار نے جی پاکستان کی فیلم انڈسٹری کے ٹھیک تو انہوں نے ایک محفل میں بیٹھے ہوئے خلاق سار کو یہ بتایا تھا کہ جب بیزتی ہو جائے نا تو اس کے بعد ڈپریس ہونے کے بجائے نا سیلیبریشن موڈ میں چلے جو میں کہا بیزتی پہ کون ساڑی وہ کیسے انہوں نے اٹھے جو میں نہیں اٹھے اپنی جگہ پہ فوراں سوفے پہ بیٹھے اپنے سوفے سے اٹھے دونوں ہاتھ پھلائے اور کمانے شروع کر دیئے تھی آہا جی ساڑی بیزتی ہوئی آہا جی ساڑی بیزتی یہ زندگی کی وہ لرنگ ہے جو میں آج تک نہیں بلا سکا لہٰذا جب بھی بیزتی ہو جائے نا ڈپریسن موڈ میں جانے کے بجائے فوراں سیلیبریشن موڈ میں چلے جاؤ بیزتی سیلیبریٹ کرو لہٰذا آج کل ہم بیزتی سیلیبریشن موڈ میں کوئی ساڑی نیڑے نہ لگے جی محاصن پہ گفتگو نہیں کرنی مثلا کیا محاصن ان کو لایا کونتا سڑک پہ پہلے تو یہ بتائے نا ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب آہ انٹرویو کرتے پائے جا رہے تھے نا مختلف اپنے اتحادیوں کے ساتھ ہم تک اطلاع پہنچ گئی تھی کہ انہوں نے آسیا کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ کرنے کا ارادہ کر لیا اور بڑا فیصلہ کیا ہو سکتا تھا کہ اس کو چھوڑنا ہے ٹھیک اب اس کے لیے وہ راہموار کر رہے تھے اور مولانا سبی الحق جو تھے مرہوم رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی اپنی آخری تقریر میں اس کی نشاندہی فرما دی تھی جو ان کے ساتھ اخلاص والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے کتاب نہ فرمائیں ٹھیک گلے پڑے گی یہ آپ کے گلے پڑ جائے گی پڑ بھی گئی تو انہوں نے نہیں مانی کیونکہ وہ اپنے آپ کو عقلِ کول سمجھتے ہیں انہیں صاحب آتا ہے ٹھیک یار میں نے مشرف کی وہ دیکھی ہو ویڈیو یار یار اللہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے بعد انجام سے بچائے یار کیا نخوت تھی اس شخص کی اور کس طرح بلک بلک کے رو رہا ہے کہ میں نے وہ بماری ہو گئی ہے یہی لکھاں جو یہ قنون دی ہیں اور بندے کو اس طرح کی کوئی بماری ہو تو پھر اسے سوچنا چاہیے یار میرے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے وائی می اچھا لاکھوں میں سے ایک ہوتی ہے تو جو دادا جی لال بسجد میں مرے تھے ہو سکتا ہے وہ بھی اکلوتی ہوں کسی کے نہیں وائی می وائی می کہ میری اوپر یہ میرے راب نے یہ کرم نوازی کیوں کی ہے ٹھیک اور اللہ معافی دے یار کیا اس کا غرور تھا اور کیا تقبر تھا اس کا کہ وہاں سے ماروں گا تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا اور میں نے بھی پھر کہا تھا اس دن روتے ہوئے کہ اس کا انجام مجھے آنکھوں سے دکھایا جائے آپ بھی کیس جمع کرا کے زندگی مانگ لیتے ہیں ٹھیک ہے ماردہ داو کا بھی حرکتہ بھی گیا کیس جمع کرا دیتے ہیں میرے راب نے کہا تمہیں موت نہیں آئے گی اگر تمہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے حالانکہ میں نے کہا یہ بندہ چلا جائے گا کہیں پہ کہاں نظر آئے گا وہ ٹی وی پہ روتا ہوا نظر آئے گا میرا مولا ماف کرتے مجھے سوال پھر گئی انہیں سڑکوں پہ لائیا کون یہ اسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت آئے تھے حکومت کو بھی اس کی اوقات میں رکھنا تھا اور کچھ عدلیہ کو بھی اوقات میں لے کے آنا تھا وہ پلاسٹک ہم نے کھولا کھینچا گلیل موپے بھی تو بھٹی ہے نا گلیل بھلا ہاتھ چھوٹ گیا تو گلیل آ کے موہ تو بھائج اچھا یہ بھی تو ہوجاتا ہے کبھی دوگلیل والا ہاتھ بھی تو چھوڑ جاتا ہے اب یہ الاسٹیک سے میں انجیو پلاسٹی پہ چلا جاتا ہوں ٹھیک تو لہذا پھر انجیو پلاسٹیاں کروانیاں پڑ گئی ہیں ہیں جی چلو یہ وقت کس کی رہونت پہ خواب دال گیا یہ کون بیٹھ رہا تھا یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں کسی بندے نے کچھ دن پہلے ہی کہا تھا کہ میں بیٹھا ہوں نا جو کچھ بھی کرنا ہے تم نے جو کچھ بھی کرنا ہے میرے کندے پہ رکھ کے کرو میں ذمہ داری لوں گا آئے 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 تم کیا ہو یار تم کیا ہو کیا اوقات ہے تمہاری ٹھیک ایک مولانا خادم حسین رزوی مدزلہ علیہ تعالیٰ کی ایک بڑک کی مار ہو تم انجیو پلاسٹیاں کروانے پھر رہے ہو کتنی نخوت سے تو بولا تھا میں بٹھا ہوں نا میرے کندے پہ راکے بندوق چلاو ہاں میرے رب نے کہا ہاں تم نے میری چادر کو ہاتھ ڈال دیا تم کولو او بیائی وہ بڑی ٹاٹی چیز ہے یار اس کے ساتھ متعقہ نہیں لگانا چاہیے باتیں بہت ساری رہ گئے جی سیگمنٹ لمبا ہو گیا وقفہ لے بچ سامین اکرام پلٹیکل ایکنومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ سماعت فرما رہے ہیں وقفہ دادا پوتا شو کے ساتھ رہیے گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد چندہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلا ایک دو اور چار کنال کے پلٹس بوکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بوکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بوکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321-111-6000 کیا آپ کا گھر ڈنگی مچھر چوہوں کیا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قدرناک ہشرات کی پناہ کا تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد ISO سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں 0800-78601 ایسٹرن سرویسز موزی ہشرات سے پاک ماحول مہیا کرنے والا ادارہ یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل مین سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوٹلٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل مل پنجاب آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائف تاکہ آپ مصبراتے رہیں گن گناتے رہیں بہو اب گاؤں جاتے ہوئے میں ابھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس سو سرٹیفائٹ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں صفر آٹھ صفر صفر سات آٹھ شے صفر ایک بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدید پولٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے ہیں پروگرام کے اس حصے میں آپ کے پیغامات شامل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے آپ اپنے موبائل سے ایس ایم ایس پھیج کر بھی دادا پوتو شو میں شامل ہو سکتے ہیں اپنے موبائل کے ریٹ میسیج میں لکھئے دی پی سپیس دیجئے اپنا نام لکھئے اپنا میسیج لکھئے اور اسے بھیجئے ٹیپل ایٹ ون پر دادا پوتو شو اپنے موبائل پر حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے وٹس اپ نمبر پر سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارا وٹس اپ نمبر ہے دادا پوتو شو سننے کے لیے گوگل کے پلے سٹور پر اور ایپل کے ایپ سٹور پر بھی ہماری موبائل اپلکیشنز موجود ہیں جنہیں اپنے موبائل میں انسٹال کر کے آپ دادا پوتو شو سن سکتے ہیں اگر آپ ٹیلیگرام یوزر ہیں تو دادا پوتو شو ٹیلیگرام پر بھی موجود ہے جی دادا جی فیڈبیک شروع کر دوں ہاں بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو ہمارے موجودہ سیگمنٹ میں جو کہ میرے وزیر اعظم نے نہ کہی ہو تقریر کے اندر ٹھیک ہے تو لہٰذا تو ہم نے ڈڑنا ڈڑنا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے جی پہلا میسیج عبدالواصف خان کا دادا جی اٹھارمی ترمیم کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا کیا پارلیمنٹ کا اجلاس جی پارلیمنٹ سے دو تحایی اکثریت سے اس کے اندر ترمیم ہی کی جائیں گی اگلی ترمیم لے آئیں گے میرے حال بائیسویں یا تیئیسویں یا ایکیسویں جن نیمی ترمیم اگلی ہے وہ لے آئیں گے اس میں وہ اس کے تنصیق کر دیں گے اس کے وہ والے ریورس کر دیں گے تو دو تحایی تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے جی نہ حکومت کے پاس ہے نہ آپوزیشن کے پاس ہے اسی لیے تو اس کو قصہ ہوا ہے زرداری صاحب کو اور زرداری بڑی کمال کی چیز ہے ایک بندے کو چونک میں بیٹھ کچھ بندے پکڑ کے نہ پھینٹا لگا رہے تھے اور وہ گو ہس ہی جا رہے تھے تیرے ورگے کسی اکل مند نے کہا ہے تمہیں مار رہے اور تمہیں اوپر سے ہاس رہے کہتا ہے یہ مجھے جو بندہ سمجھ کے مار رہے میں وہ ہوئی نہیں یار ایتے دادا جائے بینک ویچ پوری بینک کی برانچ کھڑی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن بعض برانچوں میں ہے اپنا اتنا لیکن ویڈ پہ بھی جمع کروانے مانگتے ہیں اور وہ روپے کی ٹرانس ایکشنیں ہوتی رہیں کسی بینکر نے شناختی کارڈ کی کاپی نہیں مانگی کسی سٹیٹ بینک والے نے کے تحت ان سے ڈیٹیل ہی نہیں مانگی کوئی بات سمجھ میں آنے والی ہے نہیں دادا جی آپ اور میں ہزار روپے یا میں نے بیجنا ہو کہیں پہ کسی کو تو میرے سے شناختی کارڈ اور فیلی فون نمبر پوچھتے ہیں ادھر سے نہیں پوچھتے ہیں یہی ہے حالانکہ پتہ ہے سارے جانتے ہیں عمروں کا ساتھ ہے ان کا پہیوں کو تو ہم نے ٹرانس فر کر کے وہاں پہ لگوائے تو اگر ہمارے ساتھ ان کا یہ روئیہ ہے تو یہ کیسے جی یار لوگ اور وہ کہاں ہیں یو بی ایل سامٹ بینک اور سیند بینکر دادا جی یہاں امیر کے لیے قانون ہو رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں مسیح ویڑا یہ مسیح ویڑا یہ ہے ان کو تو کوئی نہیں پوچھ رہا ہم بات کر لیں تو مجرم ہے جی اور بینکر جو ہیں وہ یہیں پہ موجود ہیں اس لیے چھوڑ ان باتوں کو ساڑھے چار سو ارب روپے کا الزام لگایا تھا ان جھوٹوں نے اس پہ ڈاکٹر آسم حسین پہ دوکھ مجھے اس بات کا ہے کہ میں نے بھی اس الزام پہ بڑی دمال ڈالی تھی اور چلان کتنے کا جمع ہوا ٹھیک ہے اور چلان جمع کروایا سولہ کروڑ روپے کا بہت اچھے ٹھیک ہے یار کوئی خدا کا خوف کرو کوئی شرم ہوتی ہے اور پھر وہی سودھا بیچنے دوبارہ آگئے میں تو تمہارے سودھے کا گاغ نہیں وہ اٹھارا سو ارب کلزام نہیں لگا تھا اس پہ آشیانہ والے پہ آشیانہ والے پہ دیکھو یار وہ کووری قینتی پھول جانتی ہو یار انیس سو پچاس کا تو پجاب کا پورا بجٹ ہے یار ہا ہو چھتیزلوں کا بجٹ ہے ہا ہو اور ایک آشیانہ میں چھوٹھانا سو ارب روپے دا یہ لاغ دا ہے کہ رہو فلاس رہے دے بھی پیو نہیں یہ انہوں ہے سلیم کیڑا ہے ایک فرق سلیم ہے ہاں ڈاکٹر فرق سلیم لاغ دا ہے انہوں ٹویجن پڑھان دا رہے حسن حکیم کہتے ہیں دادا جی نسیم زہرہ صاحبانے ساگڈا اور سب کو جو انٹرویو کیا وہ آپ کی نظر سے گزرا جی میں نے اس انٹرویو کا ایک ایک لفظ پڑھا ہے تو پھر کمنٹر فرما دیں اور بار بار سنا ہے ایک ایک لفظ سونا ہے اور بار بار سونا ہے وہ بہت بڑا دماغہ ہے اچھا نہیں تو لہٰذا بڑی بستی ہوئی ہے ہماری ہماری سے مراد ہے بڑی بستی ہوئی ہے ہماری ٹھیک اوکے اورتے ہو اور پھر ہمیں فوری طور پر بتانا پڑا ویسے تو ہم لے لو گئے تھے گاڑیاں دو عدد اچھا پھر ہمیں بتانا پڑا کہ وہ گاڑی چوری ہو گئی اچھا گاڑی ہی چوری ہو گئی گاڑی چوری ہو گئی ٹھیک پھر ہمیں چور کے اوپر ڈالنا پڑ گیا کام ورنہ ہم نے جس طرح مشرف صاحب کا مارشاللہ لگتے ہی جاتی عمرہ کے اندر لوٹ مار فرمائی تھی نا ہم چوکے لے گئے تھے وہاں سے چیزیں آپ نے مرضی کی یہ فرنیچر فلان صاحب کے گھر جائے گا یہ فلانی جگہ پر جائے گا سونا ٹوٹیاں تک اترے تھے وہاں سے جی جی ہم نے سارا کچھ لوٹ مار کی ٹھیک جس طرح ہم نے وہ والی لوٹ مار کی تھی نا اس طرح ہم نے ڈار صاحب کے گھر میں لوٹ مار شروع کر دی تھی وہ جب اس نے انٹرویو ٹھوکا ہے نا پھر پا لگا یہ کیوں گے پھر گاڑی چوری ہو جاتی ہے پھر گاڑی ہم نے چور کے اوپر ڈال دی ورنہ ہم لے تو بڑے عرصے تھے گئے ہوئے تھے اچھا جی نیکسٹ میسیج تنویر حسین کا ہے اسرائیلی تیارے کے مطلق دادا جی نے بات کر دی کر دی میں نے بچہ آپ نے میسیج نہیں پڑھنا اسرائیلی تیارے آستے سوال پینڈنگ ہے جی تیارہ کے تمام ٹیکنیکلز بتا رہے ہیں اور جو حکومت نے تردید جاری کیا وہ بہت ناکافی ہے اس تردید سے بات نہیں بنتی جی اور مین وال میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جتنے لوگوں نے ویلکم بیک کے میسیج کیا سارے کے سارے میسیج ہم تک پہنچ گئے اللہ آپ کو خوشی رہے لہذا جھگڑا نہیں کرنا کہ میرا نام نہیں لیا جی احمد ربانی کہتے ہیں دادا جی میاں نواز شریف اور شباز شریف کی خاموشی پر آپ کا تفسرہ کیوں اتنے خاموش اور سمیوں یار جب راب کریں سوالیاں تھے بندہ کیوں پنگا لیندہ پھر جب ان کے کام آپ پہ ہی سیدھے ہوتے جا رہے بھئی ان پہ جو بھی الزام آ رہا ہے وہ فطرت دو تیجہ آ رہی ہے تو اس کو زیادہ ضرورت کیا میں نواز شریف جیڑا جینا لکھی آدمی ہے یہ یا اس کی والدہ وہ پینکی پیرنی سے بڑا پیر ہے ایمان سے اس کے پیر عزب کا کیا میار ہے دادا جی آپ نے میار بھی کسی کو بنا ہے اس سے بڑا پیر ہے اس کا کیا ہے شوکت علی نے اپنے نے گایا ہے کیا بات ہے شوکت علی کا ہے نا وہ آپ نے بھی سنا ہوگا اس کا ایک اپنا وہ ٹپی ہی ہے میرا خیال وہ گاتا ہے اس کے اندر وہ ایک مصرہ کہتا ہے کہ ماں جیہاں مرشد ہوئے ہیں کوئی بندہ مدان نہ آئے یا اس کا کوئی مرشد بڑا کامل لگتا ہے اسے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑھ رہی اب آپ دیکھیں کچھ دن پہلے کیا ہوا اسے وہ چوب کر گیا ہے کہ ساڑھی کوئی چوب ہے تو پھر وہ راب کہتا ہے نا کہ پھر میں تمہاری طرف سے بولتا ہوں تو آپ کو یہ چیزیں افاقی نہیں لگتی جب نواز شریف کے جتنے بھی مخالف تھے ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی آپ کو یہ چیز کوئی افاقی نہیں لگتی یہ نیچرل تو نہیں لگتی یار دادہ جی اب یہ دیکھیں کہ اتنے الزامات لگا کے کنٹینر پہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے ایون فیضل حسن چون صاحب نے بھی سا ڈالا فائنلی اسمبلی میں یہ کہا درست آداد و شمار ہی دستیاب رہی ہے ہمارے پاس ہیں ہی نہیں دادہ جی دیکھیں ہر تھوکہ چاٹیں گے اس کو نیچرل جیسٹس کہتے ہیں اتنی اندھی نگری سے ریاست میں کہ آپ اتنے بڑے بڑے نگرز بول رہے ہیں اگر کوئی نان دیکھے تو لگ بات ہے لیکن یہ نیچرل جیسٹس ہے اچھا جی زشان احمد کا میسیج ہے کہتے ہیں دادہ جی لونگ پی ٹی آئی what the hell they are doing دادہ جی اسے پیار تو آتا ہے رہا بیٹی آئی جی جوید اسکر کہتے ہیں دادہ جی بے رحمانہ قتل عدنان یہ خشگوئی اس کا نام ہے خشوگی خشوگی اس پہ دادہ جی تفسرہ جا رہے ہیں دیکھئے عدنان خشوگی صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب کی بلکہ پورے عرب کی بہت بڑی شخصیت عدنان خشوگی نہیں کی نائے دا عدنان تو اس کا چاچا تھا میرا خیال اچھا وہ یہ صافی تھا دادہ جی عدنان خشوگی نیارت عدنان خشوگی جو تھا وہ تو اسلے کا ڈیلر تھا دنیا کا سب سے بڑا اسلے کا اسلے کا ڈیلر تھا اور افغانستان کی جنگ کے اندر اسلہ کی فرامی سے اس نے شورت کمائی تھی اور پیسہ کمائی تھی اس کا رحمتہ جمال خشوگی تھا وہ عدنان خشوگی تھا اس لیے خشوگی تھا وہ اس وقت ہاؤس ہولڈ نیم بن گیا تھا پاکستان کے اندر ٹھیک اور یہ ڈیانہ کا جو آخری فرینڈ تھا جو اس کے ساتھ مصری بندہ جو تھا انڈر پاس میں ان کی گھڑی لگتی مصری نہیں تھا وہ سعودی تھا ٹھیک دودی الفائر یہ اس کا قزن بھی تھا یہ وہ والی فیملی ہے کتنی انفلونچال اور امیر فیملی اور یہ بھی شوقیہ صحافی تھا ہمیں لانگئی نا یہ بھی شوقیہ صحافی تھا شوقیہ صحافی تھا تو اس کو اتنی بے رحمی سے کیوں مار دیا وہ یار اس سے تو کئی کنا زیادہ لوگ مار رکھے ہیں انہوں نے باندھکار رکھے ہیں یہ منظریں آگا جائے ہیں اس وقت کم از کم کم از کم سا تر سے اسی زار بندہ ہے جو اس نے باندھ کیا ہے جس کا نام محمد بن سلطان سلمان ہاں جی سلمان ٹھیک اپنے ایون بھائی ہاں سارے شدادتوں اٹھا کے ٹاک دیا ٹاک دیا ان میں سے پتا نہیں کوئی زندہ بھی ہے کے نہیں بیسیکلی اس ایشو سے امریکہ بادر نے کہا کہ اس بھینس کو میں اور چھو لیتا ہوں لہذا امریکہ نے جالی قسم کی نرازگی بخواہ دیتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سعودی عرب نے کہا کہ ترکی نے کہا کہ سعودی عرب قابو آگیا اور اس کا ٹوٹل ریلائنس بھی امریکہ پہ ہے امریکہ اس کو چھوڑے لگا تو ہم بھی اپنا ڈول ڈا دے نیچے اس بحث سے ہم بھی اپنے اسے کا دودھ نکال لیں لہذا وہ بھی کود پڑا ٹھیک جی تو وہ پھر کافی زیادہ اب تو ایک ٹیکنیکل چیز دیکھ کیا وہ جو ولید بن تلال تھا رائٹرز والا آئے کیا با رکھوں گے آئے تو نے پہلے ہی وہ بات کہہ دی ولید بن تلال صاحب جو ہیں ان کو ہوتل کی زمین پہ لٹا کے اور ان کی تصویریں بنا کے میڈیا کو جاری کی گئیں ہم ویڈیوز بنا کے جاری کی گئیں ہاں جے کی گئیں اس پہ ایرانی میڈیا نے وہ گاند مچایا ٹھیک عربوں کی بیستے کی راج کی ٹھیک ہو گیا ولید بن تلال صاحب جو ہیں وہ کوئی آٹھ دا سال پہلے رائٹرز انٹرنیشنل جو نیوز اجنسی ہے دنیا کے اندر بزنس جنلیزم کی سب سے کریڈبل اجنسی بزنس جنلیزم کی معنی جاتی ہے چونکہ میں بزنس جنلیزم کا استاد ہوں پنجاب یونیورسٹی کا جو سلیبس جو بعد میں یونیورسٹی گرانٹ کمیشن نے اپروب کیا وہ خاک سار کے ہاتھ سے لکھا وہ ہے لہذا مجھے بزنس جنلیزم کی اجنسی کی اہمیت کا اندازہ ہے وہ اس نے خرید لی ہوئی تھی اس میں سے زیرو سے لے کے سو تک ویڈیو آرڈیو ٹیکسٹ سب سے زیادہ جو فراہم کیا ہے اس معاملے کو خراب کرنے کے لیے وہ رائٹرز نے کیا ہے اس کا مطلب ہے تلال بن ولید ولید نے اپنا سکور بھی سیٹل کرنا تھا اس کے ساتھ اب آپ دیکھنا کہ تھوڑا سا بھی سٹینڈ ہو گیا نا یہ وانٹڈ ہو جانے ہیں یہ کسی ملک کا دورہ ہی نہیں کر سکے گا یہ جو آٹھ ہٹ دس دس تیاروں کے انٹوریج لے کے دورہ کرنے جاتا ہے نا انڈونیشیا کا یہ اس نے نہیں کر سکنا ٹھیک ہے جس طرح پاکستان میں بھی ایک شخصیت جو ہے وہ اب ہر سبتالوں کے دورے تو نہیں نہ کر سکے میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا میں نے بھی انجیو پلاسٹی تو سنا ہی نہیں ہے میں نے نہیں ہم نے تو سنا ہی نہیں نا کسی کو کچھ کا اچھا جی عزیز الرحمان کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی لپی جی کی قیمت میں پچیس سو روپے فی کلو گرام کمی کیا اس ہوگے کتنے کا ہوئی ہے وہ یہی پوچھ رہے ہیں کہ وہ پچھلے کمہ سے بھی کم ہوئی ہے ایک سو تھی روپے یہ دی ہوئی نونیشیا کے دور میں اسی اور نوے کے دن میں ہاور کرتی تھی لپی جی آپ تو ڈلواتے رہے ہوں گاڑی میں کے ٹیکر میں میرا خیلے ایک سو بیس کے قریب پہنچی تھی ان کے آتے ہی بڑھ کے نا تو کوئی ایک سو ساٹھ کے قریب ایک سو نوے دو سو ٹھیک نہیں سرکاری قیمت کی بات کریں گے سرکاری کو کون پوچھتا روڈ پہ کون سے سرکار ہوتی ہے چلو بہرحال وہ سرکاری قیمت ایک سو پچاس پہ چلی گئی تھی تو اس میں انہوں نے کامی فرمائی میرے حال پندرہ یا بیس روپے کی انہوں نے کہتنی لکھیا ہے نہیں پچیس شاید ہے پچیس کی فرمائی وہ اس سے زیادہ ہے جو کیر ٹیکر میں تھی اور کیر ٹیکر میں بھی بڑی تھی اب سرکاری قیمت بھی میرے حال ہے کوئی ایک سو پچیس ہو گئی ہے ہاں جی دیکھیں ستانوے پرسنٹ ہماری اپنی لپی جی ہے خود پیدا کرتے ہیں دیکھ لیں پھر کون کماتا ہے اور کہاں کہاں سے کماتا ہے اور یہ تو آپ کو پدہ ہے نا لپی جی کے کوٹیں کس کی ہیں اوہ خیر ڈی ایچ اے زندہ بات ہائے 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 جی ارشد میں بہت بات ہو گئی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دادا جی اس کی انسٹ سٹوری بتائیے یہ آسیہ بی بی والے معاملے کی آسیہ بی بی والے معاملے کی نا ایک ٹیکنیکل بند وکلا نے اس کی قیس کا پورا انیلسز کیا ٹھیک ہے وہ میں آپ کو وارڈشپ کروں گا آپ اس کو ہمارے پیج پر لگا دیجئے گا تاکہ لوگ پڑھ کے اس سے استفادہ کر لیں جی شہزاد رشید نے ایک پڑھا ٹیکنیکل سا سوال پوچھا کہتے ہیں دادا جی ہم لوگ ہر حکومت کو چور کہتے ہیں لیکن گزشتہ یہ جو حالیہ احتجاج ہے اس میں لاہور میں کاؤسمیٹکس کا ایک کنٹینر انڈر پاس میں فس گیا جو کہ سارا لوٹ لیا گیا اب بتائیے چور ہم میں کے حکومت ہے غلامی جب آ جاتی ہے نا لوگوں کے اندر غلامی کی خو یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو یہ پتہ چال جاتا ہے کہ آپ اپنی علمی یا ہنر کی بنیاد کے اوپر سزا اور جزا کے حاقدار نہیں ٹھہریں گے بلکہ آپ اپنے آقا کی قربت کے باعث آقا میں دنیاوی آقا کی بات کر رہا ہوں اس کے باعث جو ہے وہ اس کے سزاوار ہوں گے تو پھر لوگوں میں یہ روئیے آ جاتے ہیں پاکستان سے ٹیلنٹ کیوں باہر چلا جاتا ہے اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ایتھے مراسی دا منڈا مراسی ہی رہ رہے ہیں باوے وہ پی ایچ ڈی میکا ٹرونکس کیوں نہ کر لیں اہمین اے کا بیٹا گیا جیگا صفحہ اہمین اے کا بیٹا اہمین اے رہن ہے جب ہم میرٹ کو نہیں ہانے دیتے جرنیل دا پوتر جرنیل ہونے ہیں میجر دا پوتر برگیڈیر ہونے ہیں برگیڈیر دا پوتر جرنیل ہونے ہیں میرے بچے کی تو واری نہیں آتی میرا بچہ جی ڈی پائلٹ کے اندر سلیکٹ بھی ہو جائے تو ٹرینر جو ہے اس کو پلین ہی نہیں دیتا چھے چھے مینے وہ بچارہ بیٹھا رہتا ہے نیچے گراؤنڈ کے اوپر اور جو ائر فورس افسروں کے بچے ہوتے ہیں وہ فلائنگ کرتے ہیں اور اپنا وہ ٹائم پورا کر کے تو وہ ٹرافیاں اٹھا کے پاس آؤٹ کرتے ہیں جب وہ اتنے کریڈنشل کے ساتھ پاس آؤٹ کریں گے تو ان کی ترقی پھر کیسے روکے گی آگے بھی پھر ائر کوموڈور بھی وہی بنیں گے اور چیف آو ائر سٹاف بھی وہی بنیں گے اس لئے کہا تھا کہ چیزیں کفر بے قائم رہ سکتے ہیں ظلم پہ نہیں نائنصافی پہ قائم نہیں رہ سکتے ہیں تو یہ نائنصافی ہوتی ہے جب معاشرے کے اندر تو پھر جو عقل مند ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ یہاں سے نکل جاتا ہے جو میرے جیسا بے وکوف ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے وطن کی محبت میں کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے کی شاید صحیح ہے واسبت کہتے ہیں دادا جی یہ چونچوں کا مربع حکومت چل پائے گی ہینڈلرز کب تک سپورٹ کرتے رہیں گے آپ کا خیال ہے کہ چال رہی ہے نہیں آپ کا خیال ہے چال رہی ہے پھر آپ کا خیال مان لیتے ہیں ہم تو کچھ کہہ ہی نہیں رہے بہت خوفناک قسم کا ڈیزاسٹر ہے اس وقت حکومت کے اوپر بہت خوفناک قسم کا ڈیزاسٹر ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کہا ہے کہتو رجال اسی کو کہتے ہیں کہتو رجال سے بات بہت آگے چلی گئی ہے ڈیزاسٹر ہو گئی ہے اور ایک خادم حسین ڈیزوی اور دوسرا پیر افضل قادری پاکستان کی پوری اشرافیہ کو الف ننگا کر گیا موٹر وے کے اوپر اور اگر وہ ایک ہاتھ آگے رکھتے ہیں تو پیچھے سے ننگے ہیں اور اگر دو ہاتھ پیچھے رکھتے ہیں تو آگے سے ننگے ہیں پاکستان کی رولنگ ایلیٹ اس وقت موٹر وے کے ڈیوائیڈر کے اوپر کھڑی ہے اور وہ آگے اور پیچھے دونوں زگا پہ اپنے آپ کو کور نہیں کر سکتی ان کے جسم کے اوپر ایک کپڑے کی چیتھڑا نہیں ہے بہت ڈیزاسٹر ہے اس وقت ملک کے اندرے یہ جو گرفتاریاں نہیں شروع کی ہیں یہ اسی ڈیزاسٹر کو کام کرنے کے لیے کی ہیں اب بہت سوال دادا جی میں سکپ کرتا جا رہا ہوں اب حکومت میں دور ڈیزاسٹر ہے میں چاہتا ہوں کہ یہاں نہ آئے کہ گستاخی کیا پہلو نکلتا ہے آسیا نے گستاخی کی تھی نہیں کی تھی میں نے کہا میں اس مقدمے کا نا آپ کو میں نے بھی وہ پڑھا ہے میں وہ پوسٹ کر رہا ہوں آپ اس کو ٹیکنیکلی پڑھ لیں نالج کے لیے پڑھے نا تھڑے بازی کے لیے نہ پڑھے ٹھیک بہرحال جب گستاخی کا اطراف ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کا اور میرا اس کے اوپر آرگومنٹ بڑھنا بنتا نہیں جب کوئی مجرم آپ نے جرم کا اطراف کر لیتا ہے کہ ہاں یہ تو ہوا ہے میرے سے تو پھر اس کے بعد باقی آرگومنٹ ختم ہو جاتے ہیں اگرچہ قائد اعظم ہمارے باز ایسے بھی بچا کے لے آئے ملزم کے جنہوں نے اطراف بھی کر لیا لیکن انہوں نے وہ کیس پھر بھی کانٹیسٹ کیا اور اپنا کیا نام ہے اس کا غازی علم دین بلا غازی علم دین شہید کو قائد اعظم نے یہی کہا تھا کہ آپ ایک دفعہ کہہ تو کہ آپ نے نہیں کیا سٹیٹمنٹ واپس لے لو ہاں نہیں لی تھی اسے تو انہوں نے سٹیٹمنٹ واپس نہیں لی تھی ورنہ قائد اعظم نے ان کو بھی نکال کے لے آنا تھا ٹھیک جب اطراف ہو گئے تو اس کے بعد پھر جو ہے سارے دلائل ختم ہو گئے اتنی سی بات ہے اگر کوئی سمجھ پائے تو اب اس طرح کے میسیج بھی دادا جی میں نے نہیں پڑھنے پروگرام کرنے سے پہلے جب ہمارے بہت سے لوگوں کو پتا چلا کہ منڈے سے انشاءاللہ پروگرام آتے گا کہتے ہیں گرما گرم ہونا چاہیے چھوک کے رکھو تاکہ دوسرا پروگرام رہا ہو سکے نہیں پھائے نا سی پہلے بڑی مشکلتیں واپس ہیں کار کے سی بیڑا گھرک کار کے آئے مخالف نے چھڑے آنی میرے مولا نے اس نے مجھے پروگرام میں نے کہا میں نے شروع نہیں کار نتاب تک ٹھیک ہے پھر میرے راب نے اس کا بیڑا گھرک کیا ہے جی عبرال علی خان کہتے ہیں دادا جی سننے میں آ رہا ہے کہ وزیراعظم کی ہاؤسنگ سکیم سودی معاملہ ہے آپ ایسا سمجھتے ہیں آپ کی کیا رہے ہیں دیکھیں ابھی تک کچھ سامنے آیا نہیں ہے بینکوں کو تو انہوں نے انوالف کرنے کی بات کی ہے ٹھیک بہت سارے موسلم فقہ جو ہیں ان کے طرف سے یہ ہے کہ ایسی رہائش جس کے اندر آپ رہ رہے ہوں ٹھیک اور ادروائز آپ کو قرائے پہ رہنا پڑتا ہے تو قرائے بھی تو دینا پڑتا ہے جی رہائش کے اوپر آپ قرائے کی طرح مقصود شرح سود پہ کوئی ادائیگی کرتے ہیں مہینے کی تو وہ سود کی مد میں نہیں آئے گا میں آپ سے شیئر کر لوں گا جو ہمارے ساتھ ورکشاپ میں آتے ہیں لوگ ان کے ساتھ ہم یہ چیزیں شیئر کرتے ہیں تو جب یہ موجود ہے تو ہو سکتا ہے اس طرح کے کسی فتوے کا سہارا لیا جائے ہم نے پرائز بونڈ کے لیے بھی تو فتوہ لے ہی رکھا ہے نا جی جان ایڈم کا میسیج ہے ویب سیٹ سے پروگرام سنتے اور آپ نے کہا کہ ویب سیٹ پر پروگرام نہیں تھا یہ نوٹ فرمال نے تمام لسنرز کے بارہ اکتوبر کو آخری پروگرام ہوا تھا اور اس کے بعد بریک اور اب پانچ نومبر سے یہ ریزیوم ہو رہا ہے ہاں جی تاکہ آپ کے علم میں یہ بات رہے تو ہم بیس دن آفے رہے ہیں جی لگ بگ بیس دن چلو سبی تھوڑا سا زیادہ بائیس تھے زنگوں کے سٹرک ہو گئے نا رستیں نہیں کھل لے تھے تو اس وجہ سے بھی لیٹ ہو گیا علی حامد آپ نے پوچھا لوڈز کا اور اے ایس ایل کا لوڈز کو آپ نے دیکھا کیپ لگنا شروع ہو گئے ہیں لیکن یہ مت توقع کیجئے گا کہ یہ آن سے ساٹھ پہ چلا جائے گا مارکٹ قریب بہت بولی طرح سے ہے جی بلکل جی تو اب چیزیں تھوڑا سا وقت لیں گے لیکن فیلال مارکٹ پوزیٹیو ہے دیکھیں پہنچے زیادہ کہاں پہ آئے ہیں لورڈ صاحب میں چھبیس پہ ہے میرا خیال ہے اچھا چھتیس آزار کی مارکٹ اس کی موومنٹ بناو میرے پاس بھی میں بھی فسا ہوں بنا لیتے ہیں دادا جی کوئی ایشو نہیں ہے میرے سارے پورٹ فولیو کی لے ٹیسٹ بنا موومنٹ اوکے راشد عبدالرشید کہتے ہیں دادا جی ہم جو تاریخ پڑھتے ہیں ایک قوم ایسے بھی تھی جو بہت زیادہ با علم ہونے کی وجہ سے تباہ کر دی گئی ہاں مطلب کہ جو اننون تاریخ ہے اس کے اندر بعض حقائق میں ان کا حوالہ آتا ہے جی کہتے ہیں دادا جی اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو کیا انسان اب علم کی اس میراج پہ پہنچ پائے گا دیکھو ایک فلم ایک بچوں کی ایک فلم ہے ٹرانس فارمر اچھا میں کہا شاید ڈونکی کنگ پہلے بات ہم نے اٹھائی تھی کہ اس کا اس کا کسی اور طرف چال جانا ہے ٹھیک اور چال گیا نامنو دادنو دادل آواز لاکے ٹوٹ گیا اسی وہ ساری کانی ہوئی ہوئی جڑی اسی کہہ گی کہے سا اچھا ری ٹرانس فارمر کیا بات بتا رہتا ہے ٹرانس فارمر کے اندر اگر آپ اس کو پوری طرح سنیں گا اور سے تو وہ اس وقت کی ایک تاریخ بیان کرتے ہیں اس طرح کے جو جسے کیا کہنا چاہیے لوگ داستان ہے یہ امریکہ کی لوگ داستان ہے اچھا ٹھیک اس طرح کی لوگ داستانیں بہت ہیں دنیا کے اندر بعض لوگ اس کو کیا کہتے ہیں ہسٹری سمجھ لیتے ہیں بعض لوگ اس کو وہ کیا ہوتا یار فیکشن کہتے ہیں افسانہ افسانہ کہتے ہیں ٹھیک جی اسامہ کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی سسٹمز لیمیٹڈ میں جاب کرتا ہوں ماشاءاللہ سولہ ہزار تنخواہ ہے فیڈہ بہت زیادہ ہوں گھر کا رینٹی دس ہزار ہے پچاس ہزار یاری سولہ ہزار سے کال سنٹر بہتر ہی ملیں گے نا ہاں وہ تو پھر یہ اگر کچھ کریں گے تو ان کو مزید ملے گا کمیشن ملے گا کہتے ہیں پچاس ہزار سے کوئی کاروبار شروع کر سکتا کوئی پاسیبیلٹی ہے ہاں پچاس ہزار سے تو آپ جو ہے وہ آج کل خوشک میوے کا کاروبار ہی کر سکتے ہیں اور مزید کی بات ہی ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو خوشک میوہ ہے وہ انڈین سپلائی کرتے ہیں ہمیں افغانستان سے پھر ہم باڈر بند کر دیتے ہیں کہ اتنی خوفناک بات ہے کہ خوشک میوے کا پاکستان میں پورے کا پورا کاروبار اس وقت انڈین کنٹرول کر رہے ہیں ٹھیک ہمارا پڑا لکھا بندہ کہتا ہے کہ ہم کہاں سے کاروبار یہ جو پتھان گلیوں میں پھر رہے ہیں یہ ان کے کمیشن ایجانٹ ہے انڈینز کے آہ اچھا تو جو ان کا کمیشن ایجانٹ ہے وہ تھوڑے سے زیادہ کمیشن کے لیے کوئی اور بھی تو کام کار سکتا کبھی ہم نے یا ہمارے اداروں نے اس کے اوپر گھور کرنے کی زحمت گوارہ کیے اور ہر گلی محلے میں جی پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم نے یہ کاروبار جانے ہی کیوں دیا ہاں اور مونگفلی بھی ہم نے اچھی بجوڑ سے پہلے لگنے ہی نہیں دی بجوڑ کی مونگفلی ہوتی ہے کھانے علی ہاں ہاں صحیح ہے بجوڑ اور پارا چنار یہ دو مونگفلیاں ہوتی ہیں جی کھانے کے لیے جیس کو مونگفلی کا شوق ہوتا ہے نا وہ ڈھوڑی لیتا ہے ہمیں مونگفلی کا شوق ہے خوشکمیوہ جات میں سے تو ہم پھر نظر رکھتے ہیں کہ کیری مونگفلی کب سے آنی ہے چونکہ بجوڑ کی پہلے آ جاتی ہے پارا چنار کی بعد میں آتی ہے تو ہم پھر پہلے بجوڑ والی کے ساتھ انجوائیمنٹ کرتے ہیں جلدی جلدی میرے اب بجوڑ جی رائٹ اور جب یہ پروگرام آپ کے سماعتوں سے ٹکرائے گا تو آپ کو انشاءاللہ تالہ تسلی ہو جیگی کہ ہم خیریت سے ہیں دادا جی ایسی ایسی ایموشنل بانگ آئی نا ہوئے 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 یقین کریں دادا جی پیار سے کہہ رہا ہوں نہیں لوگ پریشان تھے کہ ہم خیریت سے ہیں یا نہیں نہیں ہم خیریت سے تھے بس بس الحمدللہ خورم شداد کہتے ہیں دادا جی ریویو پٹیشن نواز شریف نواز شریف سپریم گوڑ کیس میں اس پہ آپ کا تفسرہ وہ ریجیکٹ ہو گئی تھی ریویو پٹیشن جو ہے وہ تو ریجیکٹ ہو گی تھی نواز شریف کی آپ کہنے چاہ رہے ہیں کہ جو اپیل فائل کی ہے نیب نے نواز شریف کی زمانت کے خلاف اس کا ٹھیک اگر تو دھرنے سے پہلی والی حکومت ہوتی تو میں آپ سے یہ عرض کرتا کہ میاں نواز شریف صاحب اکیلے ان کی صاحبزادی نہیں ٹھیک اور ان کا دماد یہ دوبارہ جیل جا رہے ہیں اچھا جی ٹھیک اب جو ہے وہ کچھ یہ کہنا جاں وہ مناسب نہیں لگتا چیزیں اپنی جگہ سے ایدر ادھر ہو گئیں تو کیا دوبارہ جیل کا سین منے گا نواز شریف کا ایسے پوچھے ہیں میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر یہ بات آپ نے میرے سے قبلہ خادم حسین رزوی متذلالہ تعالیٰ کے دھرنے سے پہلے پوچھی ہوتی ٹھیک تو آپ کہتے یس تو میں کہتا کہ ہاں جی میاں صاحب کے اندر جانے کی تیاری ہو رہی ہے ٹھیک لیکن دھرنے کے بعد چیزیں ایدر ادھر ہو گئی ہیں بہت سارے لوگ بھی ایدر ادھر ہو گئے ہیں سمجھا اب ساری بات کھول کے تو نہیں بتائی جا سکتی ہم نے اس مولک میں رہا اچھا ایکسٹینشن ملے گی مجھے تمہاری تو ایکسٹینشن ہی ایکسٹینشن ہے اب تو بعض لوگ ایکسٹینشنیں واپس کر کے دور لگائیں صحیح ہے بھائی میرے پرائیم منیسٹر نے اپنی تقریر میں مجھے بتایا ہے نا کہ ان کے قتل کا فتوہ جاری ہو گیا اور ان کے خلاف بغاوت کے لیے اوبارہ گیا یہ میرے پرائیم منیسٹر نے کہا ہے تقریر میں پلیوں نہیں کہہ رہے ہیں اٹھائی چینلوں پہ چلی ہے اگر یہ بات مجھے آپ ویسے کہتے ہیں کہنے کو تو میں کبھی بھی نہ کہتا ہوں وزیراعظم نے کہا بعد میں پلنکی ایڈوائز آئی ہے کیا لیکن پائی جن نے ریکارڈ کر کے آخ لیا ساں دے پر گیا نے وہ میاس قوم کے ریڈینڈنسی میتھرڈ کا بے رحمان ہے استعمال کریں گے آئے 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 ادھر سے ہے نا ٹھیک عبدالحمان کہتے ہیں کے الیکٹرک چھے پر بائے کیا تھا رکھنا چاہیے یا سیل کر دیں کے الیکٹرک جنے خریدہ تھا وہ پارٹی ڈیفالٹ کر گئی پوتر اور آپ نے کیا نکالنا ہے اس میں سے لیکن ڈی موٹیویٹڈ نہ ہو گولا اس میں گھومی جانا ہے گولا اس میں گھومے گا لیکن کیا پاتا کب گھومے گا اکیل بھائی آنڈا تو مٹھے چال پہنچہ سار مارکٹ چلا کے کمائے نا اس نے بیسے آپ کو پاتا ہے اکیل بھائی کے اردگر جو پارٹی ہے نا وہ ہر کل دادا پوتا شو بڑے گوھر سے سن رہی ہے کیونکہ وہ مجود درگومت کے خلاف ہو چکے ہیں جب ان کی پارٹی رابطہ کیم کیا میں کہا تیرہ ویڑا ترجہ اچھا ٹھیک ٹھیک ہو گئے جی اور عبداللیمان آپ نے اگر چھے پہ خریدا تو جمعہ کو وہ چھے انیس پہ بند ہوا ہے محتاط رہی گا اگر وہ نیچے کی طرف سلپ کر رہا ہو کٹ کے بھاگ جی ٹاپ لوس لگا دے نا پانچ نوے کا پانچ اسی کا دس بیس پیسے پہ چھے داس پہ کیوں نہیں یہ کٹتا بھائی ہاں یہ بھی ٹھیک ہے اس کا بنانا سٹڈی پوتر ہے ہاں ٹھیک ہے سٹڈی بنا کے اور اگر یہ اپر سرکل میں آ گیا تو اس کو کٹ لیں نور پہ جا کے پھر خرید لیں یاسر عمر کہتے ہیں دادا جی اگر عمران خان صاحب سپیچ نہ کرتے تو کیا بہتر نہ ہوتا جی بالکل جی میں نے تو کہا نا ڈیزاسٹر تھا ان کی سپیچ ٹھیک ہے ان کی سپیچ ڈیزاسٹر تھی تو اگلے دن صبح کے وقت ہماری پاک فوج کے ترجمان ان کو آ کے ہار ٹی وی چینل کو آڈیو بی پر دینا پڑا اور یہ کہنا پڑا کہ ہم اس میں شامل نہیں ہے سادہ کوئی حصہ نہیں گا جے اینا دائی جے سادے والنا آنا اچھا رہی ہاں انہوں نے ہار ٹی وی چینل پہ آ کے بی پر دیا اور یہ بی پر اس سے بڑا ڈیزاسٹر تھا تقریر سے بڑا ڈیزاسٹر یعنی غلطی پہ غلطی جی غلطی چھوٹا ہوتا ہے یعنی غلطی چینل چلے گئے وزیراعظم صاحب اور ملک جلتا رہا کسی کو کوئی پروانی دادا جے کوئی جون تک نہیں رینگی وزیراعظم نے پانی پانا نہیں دیار دادا جے اس کا ہونا سیمبولیکلی بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ہاں وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن وزیراعظم نے پانی پانا دیاگ دے ہوتا ہے بھئی انہی آگ لانی سی لاغ گئے دادا جی یا چلے خیر سمیتے ہیں یار ہوں نہیں نا تھی ساڑا حاصل بھاندہ نا ساڑا پروگرام اسی ایڈی مشکل نا اپنے راب دوں منتہ کار کر کے بال کروایا لوگوں نے ٹرانسپر کروایا نہیں بے بھیاس کیے کسی کو سسپینشنہ کروایا نہیں تو میرا مطلب ہے میرا راب جو ہے نا جی وہ بڑا بے نیاز ہے اپنے راب سے نا زیرے لب اور دل کی اندر مانگا کریں اس سے شیک وے کیا کریں اس سے روٹھا کریں اسے منایا کریں ٹھیک اور وہ جب آپ سے مان جاتا ہے وہ مانتا ہے وہ مانتا ہے اور جب وہ آپ سے مان جائیں تو پھر اسے مانگے اور دل کھول کے مانگے اپنی اوقات کے مطابق نہیں اس کی حیثیت کے مطابق مانگے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق عطا کرتا ہے ٹھیک میں نے تو یہ جو بیس دن جو ہے وہ اپنے جو ہے نا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سولی لوکی اور دو میں کہتے ہیں خود کلامیں میں نے تو اس خود کلامی میں اپنے آپ کو پھر ایک دفعہ دریافت کیا ہے اپنے آپ کو بھی اور اپنے راب کو بھی ٹھیک بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں پہ اسی لاد پیار میں اس کے ساتھ زندگی گزر جائے کوئی حساب کتاب نہ وہ طلب کار لی ہم سے حساب دینے جائے گی ہم کوئی نہیں ہے اللہ آپ کو آسانیہ عطا کریں اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی تفیق ہے آمین آمین دادا جی بہت شکریہ سامنے کرا پلٹیکل ایکونومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے تھے یہ تا آج کا دادا پوتو شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے مذبن وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد چندہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلہ ایک دو اور چار کنال کے پلٹس بکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321-111-6000 کیا آپ کا گھر ڈنگی بچھر چوہوں یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک ہشرات کی پناہ کا تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں 0800-78601 ایسٹرن سرویسز موزی ہشرات سے پاک ماحول مہیا کرنے والا ادارہ یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل میم سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکڑٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل مل پنجاب آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیو تاکہ آپ مذکراتے رہیں گنگناتے رہیں بہو اب کون جاتے ہوئے میں بھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس سو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں صفر آٹھ صفر صفر سات آٹھ شے صفر ایک نہیں شکریہ موسیقی